وَقَارَتْ يَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُو اور ان پر لانت ہے اس کی سبب کے جو انہوں نے کہا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَانِ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں يُنفِقُ قَيْفَ يَشَاء وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے وَلَيَزِيدَنَّا كَسِيْرًا مِّنْهُمْ مَا اُنزِلَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَالْكُفْرًا اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کہ اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی میں اور کفر میں یعنی ان کی زد بڑھتی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اللہ جو فتحیں دے رہا ہے جو دین کو رفتا رفتا غلبہ حاصل ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کے بعد تو بڑی تیزی کے ساتھ کیا سمجھئے کہ عرب کے اندر سورت حال بدل نہیں شروع ہو گئی اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یقصو ہو کر اس کا ساتھ دیتے اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمَ الْعَرَاوَتَ وَالْبَغْضَعِ الْا يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور ہم نے ان کے مابین قیابت تک کے لیے دشمنی اور برز ڈال دیا ہے جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے سادشیں یہ کرتے تھے یہ ساری جنگیں جو ہے خاص طور پر غزوہ احضاب جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سادش کے نتیجے میں ہوئی ہیں لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے تم آؤ باہر سے حملہ کرو ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ کی جنگ کی اطفاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بجاہ دیتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِرْلَرْدِ فَسَادَ اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دور کرتے رہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبْ مُفْسِدِينَ اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا